بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کے یوٹیوب چینل کنون پٹوار پر محمد مدسر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے جو ریس ایٹلی مجھے سوال آتا ہے کمیٹس کی شکل میں ان پر مبنی ہے تو سب سے پہلے جس سوال پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ویسے میں نے پانچ سوال جو ہیں وہ نکالے ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے منفرد سوال تھا سب سے پہلا وہ مستقیم احمد صاحب ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ میری لاسٹ ویڈیو جو تھی وہ رکومی ہنسوں پر تھی اور اسے پہلے بھی میں رکومی ہنسوں پر جس کو پکے ہنسے کہتے ہیں جو بٹوار کی پہلی لینگویج ہوتی تھی گنتی جوتی تھی وہ لکھی جاتی تھی تو ان کا سوال تھا کہ چھ ہزار کنال رکبہ وہ اس گنتی میں یا ان ہنسوں میں کیسے لکھا جاتا ہے تو میں نے ان سے ٹائم لیا کیونکہ میرے پاس جو ہنسے لکھے ہوئے تھے وہ انیس سو چھانوے نائنٹین نائنٹی سکس نائنٹی سیمج جب میں نے اس کام کے حوالے سے جو میرے پاس ڈگری ہے جب میں نے وہ کی تھی تب میرے پاس جو لکھے ہوئے تھے وہ میں نے ساپ کو سارے اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا دیئے تھے لیکن ان میں یہ بڑی فگرس جو تھی یہ نہیں لکھی ہوئی تھی مومن یہ والی ان کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بندے کا اتنا رکبہ ہوتا ہی نہیں شاید ہوتا بھی ہو لیکن میرے علم میں نہیں تھا تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں اپنے جاننے والے جو میرے سینئرز تھے ان سے رابطہ کروں تو کافی سارے لوگ ایسے تھے چونکہ یہ والے ہنسے جو تھے تقریباً انیس سو ساٹھ کے بعد یہ ہتم ہو چکے تھے اس سے پہلے کی جو جمع بندی ہے ان میں یہ والا ریکارڈ یہ والے ہنسے یہ رکومی جو ہنسے ہیں پرانی گنتی جو ہے یہ نظر آتی ہے لیکن انیس سو ساٹھ کے بعد یہ ہتم ہو چکی ہے تو جو پرانے لوگ تھے یہ کام کرنے والے جنہوں نے یہ گنتی لکھی ہوئی تھی ان میں سے مجھے ایک یا دو بندی مل سکے جن سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے انہوں نے کہا ہمیں آتے تو تھے لیکن ہم بول چکے ہیں تو مستقیم صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جناب یہ مجھے جو رکومی انسے تھے یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا دے یہ انہوں نے مجھے بیجے ہیں تو میں تہے دل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انہوں نے میرے نالج میں بھی اضافہ کیا اور باقی جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان تک بھی یہ چیز پہنچائی میں ان کا بہت شکر گزار ہوں مستقیم صاحب آپ کا بہت شکریہ اس کے بعد آتے ہیں آج کے سوالات پر سب سے پہلا سوال ہے کہ انتقال کے پرد سرکار کو کیسے پڑا جاتا ہے دوسرا سوال ہے پہلا سوال تارک محفوظ صاحب نے کیا ہے انتقال کے والے سے دوسرا سوال انصر خان صاحب ہے انہوں نے پوچھا ہے جی گردابری پڑواری خود تبدیل کا سکتا ہے یا تصیردار کے حکم سے تبدیل ہوتی ہے اور شریک کھاتا میں پڑواری قبضہ کا اندراج کیسے کرتا ہے یعنی کہ اگر ایک کھاتا میں ایک سے زیادہ کھاتے داروں دو تین چار کھاتے داروں ہوں تو پھر پڑواری کیسے ان کا قبضہ کا اندراج کرتا ہے تیسرے نمبر پر زہیب زیا صاحب ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ اشتعمال اور بندوبست کیا ہوتے ہیں اور یہ کب ہو سکتا ہے چوتھے نمبر پر زیادہ اللہ صاحب انہوں نے پوچھا ہے جی مسل حقیقت کیا ہے پانچوے نمبر پر جو سوال ہے وہ فوزی عوان صاحبہ کا ہے کہ سر which one is more safe registry or انتقال تو سب سے پہلے چلتے ہیں سب سے پہلے سوال پر انتقال کے پرسرکار کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو میرے بھائی انتقال کا جو پرسرکار ہوتا ہے پرسرکار پر ہوتی ہے وہی تحریر پرسرکار پرسرکار پر ہوتی ہے پرسرکار اور پرسرکار میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ پرسرکار پر ریاوینیو افسر یعنی تصیل دار کا جو حکم لکھا ہوتا ہے وہ مکمل تفسیر سے لکھا ہوتا ہے پرسرکار پر جو حکم لکھا ہوتا ہے وہ صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ انتقال بصورت جدید منظور ہے جبکہ پرسرکار پر اس کی مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے کون سے کھاتے میں کون کتنا حصہ کتنا رکبہ کس کو کتنی قیمت میں سیل کر رہا ہے یا بیک کر رہا ہے ہیبہ کر رہا ہے یا اسے انتقال کی جو بھی حصیت ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے اور کون حرید رہا ہے وہ ساری تفصیل تحصیل دار اپنے حقا میں اس انتقال کے اوپر لکھتا ہے پرت پڑوار اور پرت سرکار پہ جو ریکارڈ کے حوالے سے چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ سیم تو سیم ہوتی ہیں دوسرا سوال گرداری کے حوالے سے ہے تو گرداری جو ہے وہ پٹواری خود تبدیل کرتا ہے تحصیل دار کے حقم سے تبدیل نہیں ہوتی خود تبدیل کرتا ہے لیکن موقع پر جا کر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور جو بندہ اس زمین کو پہلے کاشت کار رہا تھا جس کے نام پہلے گرداری تھی ایک ریجسٹر ہوتا ہے ریجسٹر تقیرات اس پر چونکہ اب تیسرے مہینے میں مارچ کے مہینے میں گرداری ہونی ہے تو یہ سارا چیزیں یہ دہرائی جائیں گی تو آپ کا جو میں تھوڑا سا تازہ کر دوں اس سوالے سے آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں کہ جو پہلے کاشت کار رہا ہے بندہ جس طرح تغییرات پر اس کا بھی انگوٹھا ہوگا اور جو نیا کاشت کار رہا ہے اس کا بھی انگوٹھا ہوگا یعنی کہ جس طرح انتقال پہ حریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کے انگوٹھے ہوتے ہیں اس طرح ریجسٹر تغییرات پر بھی دونوں کے انگوٹھے ہوں گے پھر پٹواری جو ہے گردابری تبدیل کر سکتا ہے پٹواری خود سے کبھی گردابری تبدیل نہیں کر سکتا خود سے گردابری تبدیل کرے گا تو وہ illegal ہوگی وہ مطلب کہ صحت گردابری میں جا کے وہ ختم ہو جائے گی تو وہ کسی کے حکم سے نہیں کرتا کسی کے حکم سے تب ہوگی اگر کسی عدالت میں سے حکم آ جائے کہ یہ گردابری تبدیل کرو پھر ریجسٹر تغییرات پر اس حکم کا حوالہ دے کر پڑواری تبدیل کر سکتا ہے ادر وائز تبدیل کرنی ہوگی گردابری تو پھر وہ دونوں کے سائنگ اٹھے ہوں گے تو پھر یہ تبدیل ہوگی ادر وائز تبدیل نہیں ہوگی اور شریک کھاتا میں پڑواری کبزہ کا اندراج کیسے کرتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ پڑواری جب جاتا ہے کیونکہ یہ کھاتا وائز گردابری نہیں ہوتی یہ نمبر ہترہ وائز ہوتی ہے اس کے پاس مسابی نکل ہوتی ہے یعنی لٹھا ہوتا ہے اور نمبر وائز جاک اس نے گردابری کرنی ہوتی ہے کہ کس کھیت میں کیا کیا فصل ہے اگر اس میں کوئی تغیر آیا ہو یعنی کہ کوئی کاشت کا تبدیل ہوا ہو تو پھر جیسے تغیرات پر اس کی تبدیلی کر دی جاتی ہے اس طرح سے کبزہ پڑواری موقر پر دیکھتا ہے اچھا تیسا سوال ہے زہیر جیاز صاحب نے کہا ہے کہ استعمال اور بندوں کا سکیا ہوتے ہیں اور یہ کب ہو سکتا ہے استعمال کا مطلب اس کو انگلیس میں کہتے ہیں کنسولیڈیشن کا سادہ مطلب ہے جمع کرنا کنسولیڈیشن کرنے کے ضرورت تب پیش آتی ہے جب ہمارے علاقے میں تقریباً پورے پنجاب میں کنسولیڈیشن بھی اور یعنی کہ استعمال بھی اور بندوبست بھی ہو چکا ہے تو یہ ہوتا تھا پہلے کہ کھیت جو ہوتے تھے وہ بے ترتیب اور بے قائدہ ہوتے تھے مطلب ایک بندہ ہے اس کا ایک یہاں پہ کھیت ہے وہ دس کنال کا ہے دوسری جگہ پہ اس کا کھیت ہے وہ چودہ کنال کا ہے تیسے جگہ پہ اس کا کھیت ہے وہ پانچ کنال کا ہے اس طرح سے جیسے جیسے ملکیہ تو ہوتی تھی ویسے ویسے کھیتوں کے سائز ہوتے تھے اور ان کا روح بھی کوئی نہیں ہوتا تھا بگر بے ایک زلہ جو ہے وہ شمال جنوب بن ہے تو وہ ٹیڑا میڑا ہے وہ شرکن گربن ہو چکا ہے جہاں جہاں اب اس کا قبضہ ہے ویسے ویسے کھیت کی بناوٹ ہوتی تھی تو وہ ساری جو ملکیتیں ہیں ان کو جمع کر دیا جاتا ہے ملکیتیں سب کی ختم کر کے وہ کٹھی کر دی جاتی ہیں استعمال کے بعد پرچہ کھتونی بنتا ہے وہ بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اس میں سارے لوگوں کے ملکیتیں بنائی جاتی ہیں اس کے بعد پھر جو اگلی جمع بندی ہوتی ہے وہ بندوبست کی ہوتی ہے استعمال کے فوراں بندوبست ہوتا ہے تو بندوبست میں کیا کیا جاتا ہے بندوبست میں کھیت جو ہے مطلب کہ ان قلعہ ایکڑ وائز ان کو بنا رہی جاتا ہے مطلب باز لاکھوں میں جو ایک ایکڑ ہے وہ چھتیس چالیس کا ہے تو وہ پورا موزیہ جو ہے اس کے حفران نمبرہ ہے ان کو چھتیس چالیس کے حساب میں ڈیوائیڈ کر دی جاتا ہے باز لاکھوں میں حافظہ بندوبست پر چھالیس چالیس کا ایکڑ ہے مطلب چھالیس کرم وہ چھالیس کرم اور ہمارے ہاں چھتیس چالیس کا ہے تو اس کو پھر بقائدہ ان کو باقائدہ بنا دی جاتا ہے تو اس کو بندوبست کہتے ہیں یہ کب کیا جاتا ہے یہ تب کیا جاتا ہے اگر کسی بھی موزیہ کے 51% 51 فیصد مالکان ارازی ریوینی بورڈ میں اپلیکیشن موک کریں کہ ہمارے گاؤں کا بندوبست ہونا ضروری ہے یہ اس کی ضرورت ہے تو پھر وہ جو استعمال افیسر ہوتا ہے اگر آپ اس کو ثابت کر دیں کہ یہ ضروری ہے اور وہ اس چیز کو مان جائے اور سمجھ جائے گا ضروری ہے پھر اس کا حکم سے استعمال ہو جاتا ہے جی آقے سوال ہے زیداللہ صاحب کا کہہ مثل حقیت کیا ہے مثل حقیت اصل میں جو جمع مندی ہوتی ہے بندوبست کی اس کو مثل حقیت کی کہتے ہیں استعمال کے بعد جب بندوبست کیا جاتا ہے تو وہ جو جمع مندی مرتب کی جاتی ہے اس کو مثل حقیت کہتے ہیں مثل حقیت وہ ایک دفعہ ہی بن دی ہے اس کے بعد پھر ہر چار سال کے بعد جتنی جمع مندیاں بنیں گی میں آتی کہتے ہیں مثل کیا جو ہے وہ بندوبست والی جمع بندی ہوتی ہے اور ہر چار سال کے بعد جو جمع بندی مرتب کی جاتی ہے اس کو مثل میں آتی کہتے ہیں پانچ با سوال تھا فوزی عوان صاحبہ کا کہ ریجسٹری زیادہ سیو ہے پراپٹی ریدتے وقت یہاں انتقال زیادہ تو میں میری طرف سے آپ بھی سب بھائیوں کو اور فوزی عوان صاحبہ کو بھی مشروع ہے کہ ریجسٹری جو ہے جو ہے ہما وہاں زیادہ ٹھائنٹک ہوا ہے ہے تو انتقال بھی زیادہ ٹھائنٹک لیکن انتقال جو ہے وہ سرکاری قاکزات میں آپ کا ایک ایویڈینس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ انتقال سرکاری قاکزات میں ہی رہتا ہے فیسٹس آپ نے اتنی ہی جمع کروانی ہے جتنی ریجسٹری کیوں گی طریقہ کار وہی ہے ساری چیزیں وہی ہیں کیوں نہ پھر زیادہ بہتر ہے کہ ہم ریجسٹری کی طرف جائیں انتقال کی نسبت کیونکہ جب آپ نے فیسز بھی اتنی ہی پی کرنی ہے جتنی ریجسٹری کی ہیں تو پھر زیادہ جو ہے بہتر کو ریجسٹری ہے تو آپ کا بہت شکریہ مستقیم صاحب کا پھر دوبارہ شکریہ تو اب یہ آپ کا چینل ہے اس کا حیاء رکھا کریں سبسکرائب کریں دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں سبسکرائب کر کے لائک کریں شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ